دوستوں مستیریس نائٹس انڈیا کے اس اپیسوٹ میں آپ کا ہاردک سواغت ہے کالا جادو کا نام سنتے ہی دماغ میں پشچم بنگال کا نام گھومنے لگتا ہے لیکن بھارت سے زیادہ کالا جادو کا اپیوگ افریقہ میں ہوتا ہے جسے وڈو کے نام سے جانا جاتا ہے سامانے لوگوں کے لیے یہ ودیا آج بھی ایک رہسے ہے تو دوستوں آئیے جانتے ہیں کالا جادو سے جڑے ہوئے کچھ رہسے بہت سے لوگ کالا جادو کو اند وشواس مانتے ہیں لیکن یہ ایک سچ ہے جسے کبھی ناکارہ نہیں جا سکتا جانکاروں کا معنی ہے کہ کالا جادو اور کچھ نہیں بس ایک بنچ آف انرجی ہے جسے ایک ستھان سے دوسرے ستھان تک بھیجا جا سکتا ہے یا یوں کہیں کہ ایک انسان سے دوسرے انسان تک بھیجا جا سکتا ہے اور اسے لا آف کنزرویشن آف انرجی سے سمجھا جا سکتا ہے جس کے انسار ارجہ کو نہ تو پیدا کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اسے ختم کیا جا سکتا ہے اس کے سوروک کو کیول دوسرے سوروک میں بدلا جا سکتا ہے اگر ارجہ کا ساکراتمک اپیوگ ہے تو ناکراتمک اپیوگ بھی ہے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ارجہ صرف ارجہ ہوتی ہے وہ نہ تو دیوے ہوتی ہے اور نہ ہی شیطانی آپ اسے کچھ بھی بنا سکتے ہیں دیوتا یا شیطان یہ بجلی کی طرح ہوتی ہے جو اگر آپ کے گھر کو روشن کرتی ہے تو وہ دیوے ہوتی ہے گیتہ میں کہا گیا ہے کہ ارجن نے بھی شری کرشن سے یہی سوال پوچھا تھا کہ آپ کا کہنا ہے کہ ہر چیز ارجہ سے بنی ہے اور ہر چیز دیوے ہے اگر یہی دیوتو دوریودھن میں بھی ہے تو وہ ایسے کام کیوں کر رہا ہے شری کرشن نے جواب دیا کہ ایشور نرگن ہے دیویتہ نرگن ہے اس کا اپنا کوئی گن نہیں اس کا اردھ ہے کہ وہ بس وشود ارجہ ہے جسے آپ کچھ بھی بنا سکتے ہیں جو باگ آپ کو کھانے آتا ہے اس میں بھی وہی ارجہ ہے اور جو دیوتا آ کر آپ کو بچاتا ہے اس میں بھی وہی ارجہ ہے بس وہ الگ الگ طریقوں سے کام کر رہے ہیں تانترک ویجیان کے انسار کالا جادو ایک بہت ہی دلر پرکریہ ہے جسے کچھ وشیش پرستیتیوں میں انجام دیا جاتا ہے اسے کرنے کے لیے اونچے ستر کی ضرورت ہوتی ہے اور کچھ لوگ ہی اسے کرنے میں سکشم رہ پاتے ہیں اس پرکریہ میں ایک گڑیا جیسی دکھنے والی مورتی کا اپیوک کیا جاتا ہے جسے کئی طرح کے کھانے کی چیزیں جیسے کہ بیسن کے آٹے سے بنایا جاتا ہے اور اس میں وشیش منتروں سے جان ڈالی چاہتی ہے اس کے بعد جس ویکتی پر جادو کرنا ہوتا ہے اس کا نام لے کر اس پتلے کو جاگریت کیا جاتا ہے ووڈو کی مکھیہ وشیشتہ یہ ہے کہ اس میں جانوروں کے شریر کے انگوں کا اپیوک ہوتا ہے جس سے کئی سمسیاؤں کے سمادھان کا دعویٰ کیا جاتا ہے یہاں تک کہ اس جادو سے پوروجوں کی آتما کو کسی بھی شریر میں بلا کر اپنا کام کروایا جا سکتا ہے ووڈو جاننے والوں کا ماننا ہے کہ اس دھرتی پر موجود ہر جیو شکتی سے پریپورن ہے اور اسی لیے ان کی ارجہ کا اپیوک کر کے ان کی بیماریوں کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے ووڈو میں مکھیہ طور پر بندر، مگرمچ، بکری، اونٹ، چھپکلی اور دیندوے جیسے جانوروں کے انگوں کا استعمال ہوتا ہے وشیشتہ مانتے ہیں کہ پتلے کے ذریعے کسی بھی انسان کو نقصان پہنچانا اس جادو کا ادیشیں نہیں ہے یہاں تک کہ اس جادو کے لیے کالا جادو شب بھی غلط ہے دراصل یہ ایک تنتر ویڈیا ہے جو بھگوان شیو نے اپنے بھکتوں کو دی تھی پرانے سمیں میں ایک پتلہ بنا کر اس پر پریوک کیول دور پیٹھے روگی کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے کیا جاتا تھا اس پتلے پر روگی کا بال بان کر وشیش منتروں سے اس کے نام کے ساتھ اسے جاگرد کیا جاتا تھا اس کے بعد روگی کے شریر کے جس بھی حصے میں سمسیا ہوتی تھی پتلے کے اسی انگ پر سوئی گڑھا کر وشیشک اپنی سکراتمک ارجہ کو وہاں تک پہنچاتا تھا ایسا کرنے پر کچھ سمیں بعد تکلیف ختم ہو جاتی تھی یہی کارن ہے کہ اسے ریکی اور ایکیو پریشر کا مشرن بھی کہا جاتا ہے جس میں اپنی اتیادمک ارجہ کی سہائیتہ سے کسی کو بھی جیون دیا جا سکتا ہے کچھ سوارتھی لوگوں نے اس پراشین ویڈیا کو سماج کے سامنے گلت روپ میں ستھاپت کیا جس کارن اسے کالا جادو نام دیا جانے لگا دراصل انہوں نے اپنی ارجہ کا اپیوگ سماج کو نقصان پہنچانے کیلئے کیا تھا غور طلب ہے کہ جس طرح کالے جادو کی سہائیتہ سے سکراتمک ارجہ پہنچا کر کسی بھی بیماری یا پریشانی کو دور کیا جا سکتا ہے ٹھیک اسی طرح سوئی کے مادہم سے نقراتمک ارجہ پہنچا کر اسے تکلیف بھی دی جا سکتی ہے تو دوستوں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کالے جادو کے پرتی آپ کے کیا ویچار ہیں ہمیں کومنٹس کے مادہم سے ضرور بتائیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک ضرور کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمیں سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ہم جلد ہی آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات کریں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے